بہت سارے مطالبات آپ کے یا تجاویز یا بہران سے نکلنے کا حل اس نویت کا ہے کہ جہاں ایک ایسی لیڈرشپ پاکستان میں ہو جو سیلف لیڈرشپ ہے پاکستان کی تو اکراس ری بورڈ جو پولٹیکل لیڈرشپ ہے وہ تو سیلفش ہے وہ ان تجاویز پر کیسے عمل کرے گی کہ موروسیت بھی چھوڑ دے اور انتقام بھی چھوڑ دے اور ایک نکتے پر متفق ہو اور وہ پاکستان کو نکتہ ہو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ یہ آزمائش ہے یقیناً لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج ہماری سیاسی قیادت جو ہے وہ اپنی سیاسی کامیابی کے لیے بھی تو کسی کی طرف دیکھ رہی ہے آج ہماری جو قیادت ہے وہ اپنے اقدار کے حصول کے لیے بھی تو بہت سے دروازوں کی طرف دیکھتی ہے نا تو یہ وقت جو ہے یہ اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ قوم ملک کے ادارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے سیافتدان بھی اگر سمجھ لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم سب مل کے اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ملک کے لیے فور اس وقت ہمیں جس مساق کی ضرورت ہے وہ مساق پاکستان ہے مساق محبت پاکستان ہے مساق خوشحالی پاکستان ہے اور مساق خوشحالی عوام ہے اس کے لیے ہمیں ہر صورت میں اپنی لیڈرشپ کو بھی فورس کرنا پڑے گا اور اس راستے پہ جانا پڑے گا کہ ہم منتخب ادارے کو ایک قومی ادارہ بنا کے اگر برطانیہ سیکنڈ ورلڈ وار کے چینج سے نکلنے کے لیے جرچل کو آگے کر کے تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے اس کے پیچھے کٹی ہو کے ملک کو پانچ سال تک ایک کرائیسس سے نکالنے کے لیے کٹی چل سکتی ہیں ملکوں کی قیادتیں ملکوں کی عوام اور ملکوں کے ادارے مل کے جب یہ ٹھان لیتے ہیں کہ اب ہم نے ملک کو اس کرائیسس سے نکالنا ہے تو پھر وہ آؤٹ آف باکس سلویشنز کے اوپر عمل کرتے ہیں اور میں نے جو سلویشن سجیسٹ کیا ہے وہ این ایک پارلیمنٹری سسٹم کے سے نکلتی ہی روایت ہے کیونکہ پاکستان میں کبھی ایک پیرمنٹ نہیں ہوا میں کسی سیاری اتحاد کی بات نہیں کر رہا میں کسی پی ڈی ایم کی حکومت کی بات نہیں کر رہا میں کسی پی این اے کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر منتخب نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنائی جائے جس کی وزارت عظمہ کا احتاج جو ہے جو سب سے بڑی پارٹی ہو اس کو دیا جائے دورالی صاحب وہ جو آپ کہنے ہیں کہ منتخب قومی حکومت تو منتخب قومی حکومت تو ویسے بھی جو اب دوہزار چومیس کے انتخابات کے بعد بنے گی جو سیچویشن لگ رہی ہے یہ تو ہنگ پارلیمنٹ ہوگی اس میں تو اتحادی حکومت بنے گی تو وہ منتخب قومی حکومت ہی ہوگی اور اس کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے دیکھیں میرا جو یہ منتخب قومی حکومت کا فارمولا ہے اس کی جو میں نے مثالیں دیئے ہیں اس کی پوری اس کا پورا ہسٹورک ٹریک ہمارے پاس موجود ہے اس کے تمام ایس او پیز ہمارے پاس موجود ہیں اس کے اندر جتنی بھی پارٹیز پارلیمنٹ میں منتخب ہو کے آتی ہیں وہ اکٹھے مل کے حکومت بنتی ہیں میرا فارمولا یہ ہے کہ سب سے بڑی پارٹی جو ہے وہ وزارت عظمہ کے لیے تین نام دے گی جس میں سے ایک کو اسمبلی الیکٹ کرے گی تیس سے زیادہ کی آپ ہمیں کیابنٹ کی ضرورت نہیں ہے تیس نام میمبرز پہ مشتمل یا اس سے کم پہ مشتمل ایک کیابنٹ بنے گی اس ملک کے اندر جو ہے چھے مہینے کے اندر جو ہے قومی سطح کے اوپر ایک ہی قانون کے تحت ایک ہی مدد کے لیے بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں گے جو کہ قومی صوبائی اسمبلیوں کی مدد کے برابر ہوں گے اور ہائندہ یہ انتخابات قومی انتخابات کے ساتھ ہوا کریں گے چونکہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے عوام اس ملک کے سیاست میں عصیدار ہی نہیں ہے جس نواز شریف صاحب نے دو ہزار تیرہ سے کوشش کی کہ ان کی سیاسی وارث ان کی بیٹی بن سکے گیارہ سال لگائے ہیں انہوں نے ان کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جس پیپلز پارٹی نے اور زرداری صاحب نے پچھلے چودہ پندرہ سال سے موطرمہ کی شہادت کے بعد بلاولکس صاحب کا سٹیچر کھڑا کیا کہ یہ ہمارے سیاسی وارث ہوں گے یہ دونوں جماعتیں اور اس میں تحریک انصاف بھی شامل ہے جو بلدیاتی انتخابات کی سب سے بڑی دشمن رہی ہیں پرویز مشرف کی جانے کے بعد بلدیاتی انتخابات صحیح معلومیں نہ ہوئے کبھی نہ اختیارات دیے گئے تو یہ اچانک ون فائن مارننگ یہ جاک کے کیسے اتنے اچھے حکمرار ہو جائے گی یہ سیاست دال کہ وہ یہ ساری باتیں مان لیں دیکھیں جناب بات یہ ہے کہ یہ تمام باتیں جو ہیں ان کو منوانی بھی پڑیں گی اور انہیں ماننی بھی پڑیں گی اس لیے کہ یہ قومی مفاد میں ہیں اور ان کو جو ہے ان کو اس سارے صورتحال کے اندر جو ہے دیکھیں آج میں جو جو مسئلے کا حل پیش کر رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ تمام حکومتیں جو ہیں تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ بامی اتفاق کے ساتھ ایک ایسی حکومت بنائیں جو قومی مفاد کے لیے کام کرے اس کے اندر عوانی سراکو بھی موجود ہیں اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا دواؤ بھی موجود ہونا چاہیے اس کے اوپر عدلیہ انتظامیاں فوج سب کے سیاستدان جو آج منتخب ہونے کے لیے یہ وہ سیاستدان جو آج دانزی کرنے کے لیے پولیس کا تعاون مانگ رہے ہیں بیروکریسی کا تعاون مانگ رہے ہیں جو ہر ادارے کا تعاون مانگ رہے ہیں ان کو اگر عوام کی خدمت کے لیے وہ تمام ادارے ہری جنڈی دکھا دیں دوہزار چوبیس کے الیکشن میں جو بھی حکومت آئے گی آہ وہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتی وہ یہ بیل تو پانچ سال کے لیے منڈے نہیں چڑھے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ پانچ سال تک یہ حکومت چلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلیٹی آئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی مشہدہ دیکھیں ہمیشہ ہر حکومت جو ہے وہ اپنی ذاتی معیشت کے استحقام کے لیے جو ہے کام کرتی ہے اگر وہ اس وقت ملک کی معیشت کے استحقام کے لیے پانچ سال کی بھیگ مانگ رہی ہے یار امیس پانچ سال کے لیے ذاتی مفادات کو ڈبے میں بند کرنے اور جن مروسی لیڈرشپ کو آپ نے پیدا کیا ہے وہ لیڈرشپ کیسے چلیں گی اگر ملک کی معیشت ہی باقی نہیں ہوگی وہ کیسے چلیں گی اگر ملک کے اندر سٹیبلیٹی ہی باقی نہیں ہوگی اور اگر آپ کو اتنے پیارے ہیں آپ نے یہ سارے لڑ لے جو ہے تو ان ساروں کے لیے ہی چلو یہ قربانی دے دو اگر ملک کے بچے آپ کو اپنے نہیں لگتے دو اپنے بچوں کو یہ اپنا سمجھنے لو